السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لزیم اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دیس پاکستان آج کل اسلام کا جو نام ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس اور عصوہ اس کا پوری دنیا کے اندر کتنا نام روشن کر رہا ہے یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہیں کہ آپ کے نظر سے گزرے ہوں کل کا جو واقعہ ہے تازہ واقعہ کہ سوات میں ایک نوجوان جو ہے وہ پنجاب سے جاتا ہے سیر کرنے کے لیے سخت گرمیوں میں سوات کا علاقہ جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا وہ سوٹزر لین ہے کیونکہ وہاں پہاری علاقہ ہے اور موسم بڑا اچھا ہوتا ہے گرمی کے باوجود ٹھنڈک ہوتی ہے اور لوگ بڑے جاتے ہیں ہمارے ٹورس اب جو کل واقعہ ہوا ہے اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو اس کی کڑیاں جا پیچھے انیس سو چوہتر کے ساتھ ملتی ہیں جس وقت اس وقت کی پارلیمنٹ نے ایک سیاسی فیصلہ کیا مذہب کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمیونٹی کو پاکستان کے اندر صرف اس لیے کہ ان کی جو حکومت ہے یا اس وقت جو لوگ مخالف ہو رہے ہیں ان کی ہمدردیاں لے سکیں انہوں نے غیر مسلم قرار دے دیا اور اس وقت کہ جو امام تھے کمیونٹی کے حضرت مرزا ناصر احمد انہوں نے باقاعدہ یہ وارن کیا تھا اس وقت کی اسمبلی کو اور وہاں جو حکومت تھی یا جو لوگ کروانے والے تھے کہ آج جو کام آپ صرف جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کر کے کر رہے ہیں اس کے اندر آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کی جو اولادیں ہیں وہ خود بھی بسم ہوں کی جلیں گی لیکن اس وقت کسی نے اس کو سیریز نہیں لیا اب آپ دیکھیں آج پاکستان میں تقریباً درجنوں کے حساب سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور آگ لگا کے مار دیا ہے یا مار مار کے ڈنڈوں سے مارا ہے پھر اس لاش کی بہرکتی ہے آج کا ایک واقعہ نہیں ہے پیچھے کئی واقعات ہیں اور جب یہ واقعہ ہوتا ہے تازہ تازہ ٹی وی والے اور اخبارات والے اور یہ جو سوشل میڈیا والے اس کو بڑے مزے لے لے کے لمبے لمبے پروگرام کر کے مولویوں کے جو مسکلیف طرح کے اس کے اوپر خیالات ہوتے ہیں یا کمیٹس وہ لے کے تو وہ عوام تک پہنچاتے ہیں لیکن آج تک کسی بھی شخص نے اس کا حال نہیں بتایا چند سال سے ایک نیا کام چلا ہوا ہے کہ ایک لیڈر جس کے پیچھے عوام جو بھی سمجھ کے کٹھی ہوئی ہے اکثریت اس کو دبانے کے لیے عوام کی آواز کو حکومت یا طاقت کا جو سرچشم ہے پاکستان میں آرمی انہوں نے بائی فورس کوشش کی کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گھروں سے اٹھا اٹھا کے قید کیا جائے مارا جائے اس کا بھی ایک اثر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جب ان کی سنی نہیں جاتی کوئی اور معاملے میں تو وہ اپنا جو اندر ان کے کٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بار وہ ایسے مواقع پہ نکال دیتے ہیں اور عوام میں سے جب کوئی شخص ان کے ہاتھ چڑ جاتا ہے جس کے اوپر جھوٹا الزام توہین مذہب کا توہین قرآن کا توہین رسالت کا کوئی بھی شخص جس کے ساتھ اس کا کوئی دشمنی ہے اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں کاروباری رکابت ہے یا کوئی اور معاملہ ہے چار بندے بزار میں کھڑے ہو کہ یہ شور ڈال دیں کہ اس شخص نے توہین نے رسالت کیا ہے توہین نے مذہب کیا ہے قرآن کی توہین کیا ہے تو وہ جو لوگ بک پھرے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں وہ کیسے باہر نکلتے ہیں یہاں ساری گیم کا جو ہے نا سار چشمہ یا وہ شروع ہوتا ہے وہ لوگ جو مساجد میں جا کے الان کرواتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ سپیکر سے الان کرتے ہیں یا کرواتے ہیں وہ اصل مجرم ہے اس پوری کہانی میں جو لوگ جو اکساتے ہیں لوگوں کو اگر حکومت وقت یا مقامی انتظامیاں یا وہ ادارے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان خونی خانہ جنگی سے پچ جائے مذہبی خانہ جنگی سے پچ جائے ان لوگوں کو فوری طور پر اریشٹ کروا کے فوری فوری سے مراد یہ ہے کہ ان کو چراہے پہ جیسے طالبان نے کیا افغانستان میں کہتے ہیں وہاں بڑا سکون آگیا ہے کوئی کرائم نہیں ہوتا ان کو کیا کہتے ہیں چراہے پہ لٹکا دیا جائے ہفتے ہفتے کے لیے یا ان کو وہ جو سکوارڈ ہوتا ہے لوگوں کے سم نے ان کو کروایا جائے میرا خیال ہے آٹھ دس واقعات ایسے ہوں گے تو یہ کام جو ہے ختم ہو جائے گا اور اس پہ کنٹرول ہو جائے گا لیکن ہوتا کیا ہے پیچھے ان اداروں کی ان لوگوں کی اپنی جو ہیں وہ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں فوائد یہاں غراز ہوتی ہیں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں لڑنے دیں ان کو آپس میں لڑنے جیسے امریکہ کی پولیسی ہے کیا کہتے ہیں ان کے اندر لوگوں میں آپس میں لڑاؤ اور آرام سے حکومت کرو اور اسی طرح پاکستان میں یہ واقعات عید سے دو روز قبل جو دو آدمیوں کو صرف احمدی ہونے کی بنیاد پر گولیاں ماری گئیں موسیقی تربیہ مولد جنونی میں رہتی ہیں ان تباہیوں سے بہتوز ہیں اس طرح کے اپنی اور سوال ہمارے کے لئے میں آتی ہے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبھایا آپ کی کہ قیامت کے لئے تم نے جاری کیا کہا جی دوستو آپ نے جمعہ سے پہلے کے نظارے دیکھے پھر اس کے بعد فرنگفرڈ میں جمعہ تلمبارک کے ببرکت چند مناظر بات چار رہی تھی پاکستان کے اندر ایک خوفناک قسم کی جو سازش بیرونی اشاروں پہ یا اندرونی اشاروں پہ چل رہی ہے کہ عوام کو مذہبی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے اور وہ خونی خانہ جنگی کی شکل اختیار ہو اور پاکستان ٹوٹ جائے اس میں جو کا تازہ واقعہ کل ہوا ہے اس میں پنجاب ایک پنجابی کو پتھانوں نے سوات میں جس طرح سے بھیانک طریقے سے آگ لگا کے وہ بھی تھانے سے نکال کے قتل کیا ہے اس کی مسالیں پہلے بے شمار موجود ہیں پاکستان میں مختلف علاقوں میں ہوتی رہی ہیں لیکن زیادہ تر واقعہ پنجاب میں ہوئے ہیں اب یہ جو واقعہ ہے اس میں اگر آپ گوھر کریں کسی قبیلے سے تعلق ہوتا ہے کسی بندے کا وہ دوسرے قبیلے کے لوگ اس کو مذہبی بنیاد پہ اس طرح مار دیں تو یہ وہی صورت اختیار ہوگی جو آغاز اسلام میں مختلف قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں ابتلاع ہوتے تھے ایک قبیلہ دوسرے پہ چادہ اڑتا تھا اب پاکستان میں اب یہی سیچویشن بنتی نظر آ رہی ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو صرف ذاتی اغراض یا ذاتی مفاد کی خطر بیانک طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے فلسطین میں کبھی چند لوگ مارے جاتے تھے پوری دنیا میں ایک شورت برپاہ ہوتا تھا کہ وہ چند فلسطینیوں پہ ظلم اب پینٹیس سینٹیس ہزار بچوں کو عورتوں کو بوڑوں کو جوانوں کو جلا دیا گیا ہے بمب مار مار کے ان کو قتل عام کیا جا لیکن پوری دنیا پہ ہی اس پڑی ہے کوئی اس کے اوپر اتجاج نہیں کچھ نہیں اب یہی کام اگر مسلمان اپس میں شروع کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کان پہ کوئی جون رینگے گی اس لیے خود سمجھنے کی بات ہے صرف ایک جماعت یا ایک کمیونٹی کے خلاف پورے ملک میں ہوا پیدا کر کے اس میں اب خود ایک دوسرے کے ساتھ مرنا یہ سسلہ شروع نظر آ رہا ہے اگر حکومت پاکستان یا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے انہوں نے ابھی اس کو سنگیدہ نہ لیا اور ہوا دیتے رہے ایک کمیونٹی کے خلاف جو ظلم ہوتے رہے ہیں خاموشی ابھی ایک سے پہلے دون ایک بزرگ اور جوان کو صرف اس بناہ پہ گولیاں مار دی گئیں کیونکہ تلق جماعت احمدیہ سے ہے اور پورے پاکستان میں بلکل خاموشی رہی کسی ٹی وی چینل پہ یا میڈیا پہ کوئی شور پر پا نہیں ہوا اب یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ پورا ایک شور مچا ہوا ہے مولویوں کے بیان آ رہے ہیں ٹی وی پہ یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے جب یہی اسلام احمدیوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو مولوی کہاں ہوتے ہیں اور کہاں ان کی خاموشی کوئی اس کے اوپر ازہا نہیں ہوتا خدا تعالیٰ کی جو لاکی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے اور وہ جو اس کا نزلڈ نکل رہا ہوتا ہے وہ خاموشی سے نکلنا شکر ہوتا ہے پھر جا کے اگلی نسلیں اس کو سمجھتی ہیں کہ ہوا کیا جو یہ مناظر جمعہ کے بعد کے ہیں بارال یہ بات ہو رہی ہے میرا ذاتی ایک خیال ہے اس کے ساتھ متفق ہونا سب کا ضروری نہیں ہے جو لوگ پاکستان کے اندر اس میں ملمبس ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کے اوپر توہین مذہب توہین رسالت توہین قرآن یا کوئی اور مذہبی بنیاد بنا کے اس کا شور ڈالتے ہیں سپیکرز پہ یا کسی کو اکساتے ہیں سب سے پہلے ان کو لٹکایا جائے چراہوں پہ اور پھر اس کے بعد جس نے کیا ہے اس کو تاکہ عبرت کا نشان بنیں گے تو یہ کام بند ہونا ہے نہیں تو آئندہ آنے والے مہینوں میں سالوں میں یہ آگ پورے ملک کو جلا کے راکھ کرتی نظر آئے